السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ اللہ علیہ ورزیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمد مجید دوستو آج نو اکتوبر دوہزار تئیس صبح صبح کا وقت ہے لوگ دیکھیں اپنے کھانے پینے کے لیے یہاں ایک سٹور میں آ رہے ہیں میرے دل میں ایک خیال آیا تو میں نے کہا دوستوں کے ساتھ طرح آج تھوڑا دلچسپ سب ٹاپک بھی ڈسکس کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ گاڑی کھڑی ہے وائٹ کلر کے اور اس کے اوپر اگر آپ غور کریں اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ اور پھر اس جگہ پہ سائٹ پہ میں پوری گاڑی کا آپ کو ایک تفہہ راؤنڈ کروا ہوتا ہوں یہ دیکھیں شیشوں کے اوپر دیکھیں پھر یہ اگلی ساتھ یہ دیکھیں یہ آپ کی نظر پڑ رہی ہے اس کے اوپر یہ پھر اس کے بعد یہ آگے چل جاتے ہیں پوری اگر اس کو پوری طرح سائٹوں سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر یہ سائٹ تھوڑی اسی پچھتے ہو ساف ستری چیز یا وائٹ کلر جو ہوتا ہے نا مجھے لگتا ہے یہ جو پرندے ہیں ان کو بھی دو چار دن کا جو پریشر پڑا ہوتا ہے نا وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑی ساف ستری جگہ کا انتظام کر دیا گیا ہے تو ہم اس کے اوپر جا کے اپنا سارا پریشر ختم کر لیں بعض انسان جو ہیں بعض قومیں جو ہیں ان کو بھی جو ساف ستری چیزیں ہوتی ہیں وہ پسند نہیں آتی تو وہ اپنا سارا جو گند ہوتا ہے وہ انہی پہ جا کے نکالتے ہیں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ غور کریں آج کل دنیا میں جو شریف لوگ ہیں جو امن پسند لوگ ہیں وہ شرارت والے لوگوں سے شریر لوگوں سے محفوظ نہیں ہیں آپ جائزہ لے کے دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر کسی بھی جگہ چلے جائے شرافت کا آج دور ہی ختم ہو چکا ہے جو لوگ شریف رہ کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں امن سے ان کا اس دنیا میں لگتا ہے کہ وہ مقام نہیں جو شریر لوگوں کا مقام ہے بات کر لیتے ہیں پاکستان کی وہاں دیکھیں وہ لوگ جن کی کوئی کسی قسم کی معاشرے میں ریسپیکٹ نہیں ہوتی عزت نہیں ہوتی وہ جو حرکات کرتے ہیں دنیا کی غلیز ترین حرکات کر رہے ہوتے ہیں وہ شرافہ کے پیچھے جب پڑ جاتے ہیں شریف لوگوں کے پیچھے تو اسی معاشرے کے اندر ان کا نام گونجنا شروع ہو جاتا ہے پاکستان میں آپ دیکھ لیں وہ مولوی حضرات داڑیوں والے جو کبھی کسی نے اچھے کام کے لیے نہیں پچاننے جاتے جب وہ کسی مسجد کے امام بن جاتے ہیں یا کسی محلے میں قرآن حدیر پڑھانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ لوگوں کی نظر میں مطبر ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی جو رئی سے ہی قصر ہوتی ہے وہ شرافہ کے خلاف ایسی حرکات کر کے وہ مشہور ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں ہر افتے بعد کوئی نہ کوئی شخص آپ کو ملے گا جو جماعت احمدیہ کے خلاف رات کو بیٹھا اس کو کوئی خیال آیا تصور آیا کل ایک ویڈیو میری نظر سے گزری ایک بندہ شورڈ آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دو قادیانی عورتیں جناب تبلیغ کر رہے ہیں تبلیغ کر رہے ہیں اور وہ جب دیکھتے ہیں ہم کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ تبلیغ وہ آگے آگے جا رہی ہیں پیچھے سے آوازیں لگا رہا ہے کہ رک جائیں میری بات سن لیں اور پھر وہ مولوی کو جا کے پوچھ رہا ہے مولوی کیا ہے کہ کسی جگہ پہ جائیں جائیں ان کے بنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مزار سے تو وہاں بندہ وہ کہہ رہا ہے وہاں وہ آئی تھی وہ مجھے اپنے مذہب اور جو نام لے رہا ہے اس کا پتہ نہیں کون سا کس نے دعویٰ کیا ہے مہدیوں نے کہا اور وہ کہہ رہی تھی یہ حالت ہمارے ملک کی ہو چکی ہے اب اس وقت یعنی دماغ کند ہو چکے ہیں دماغ بالکل ان کے ختم ہو چکے ہیں جیسے یہ جنور صفائی والی جگہ کے اوپر آکے اپنا یہ والا گند پھینکتے ہیں اسی طرح ہماری قوم کم از کم ہم بات کریں گے پاکستان کی وہاں کے جو غلیز لوگ ہیں وہ جب سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی پوچھت وہ شرافہ کو تنگ کر کے پھر وہ مشہور ہونا شروع تھے لین جی ایک منظر وہ تھا ایک منظر یہ ہے صبح پہ وقت یہ جو بیلڈنگوں کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں کتنے مہینوں سے ان کی اگلی ڈیلیوری آگئی ہے اب یہ ایستہ ایستہ مکمل ہونے کی طرف چار پڑا ہے یہ بھی دیکھیں اس ہائیڈ بھی کس طرح لمبی لمبی جو لیفٹیں لگائی رہی ہیں اوپر آپ کو جہاز اٹھتے بھی نظر آ رہے ہیں لین جی آپ نے ایک منظر وہاں بھی دیکھ لیا جہاں لوگ اپنے اپنے ناشتے کے لیے پہنچ رہے تھے اور ایک منظر ہے یہ خوبصورت جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے عطا کر رکھا ہے کہ وہ اپنی صحیح کا اگر خیال رکھنا چاہتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ہے اور اگر نہیں رکھنا چاہتا ہے تو پھر بھی اس کے ہاتھ میں ہے کیوں اس طرح کے جو ابو ہوا یا پرفضاء مقام پہ بندہ داس پندرہ منٹ بیس منٹ گھنٹا اگر واق کر لیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ جسم کے لیے بڑا سود مند ہے آپ سب نے سنا دو روز قبل ایک ظلم وہ بربریت کا ایک عجیب و غریب واقعہ جس کی تاریخ بہت پرانی ہے کیونکہ قرآن پاگ میں بھی آتا ہے باقی اللہ تعالیٰ کی بیجی کتابوں میں بھی ذکر ملتا ہے یہود و نصارہ ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے چند دن قبل پرسوں کی بات ہے شاید کل کی بات ہے کہ فلسطین کی طرف سے جو پہلے راکٹ جو انہوں نے بتایا کہ فلسطین کی سرزمین سے وہ جو حماس جو تنظیم ہے انہوں نے راکٹ برسائے اسرائیل پہ اور اسرائیل پہ راکٹ وہ چند درجن جو لوگ وہاں مارے گئے اس کے نتیجے میں اسرائیل نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایک بسے بسائے شہر کے اوپر جس کو کہتے ہیں اندہ دھند راکٹوں کی برسات کر دی جس سے درجنوں کے مقابلے میں سنکڑوں معصوم شہری بچے عورتیں بڑے وہ جو وہ سارے کے سارے ان راکٹوں گنڈی جمع مارے گئے یا آپ ان کو کہہ لیں کہ شہید ہو گئے اب اس پورے واقعہ کا اگر ہم جائزہ لیں تناظر میں ایک بات سمجھ میں نہیں آسکتی کہ پتہ ہے فلسطینیوں کو بھی پتہ ہے پوری مسلم ورلڈ کو بھی پتہ ہے کہ ان کے پاس کتنا اسلاعہ یا کتنا ان کے پاس سورسز ہیں کہ ایک بچہ جاتے ہوئے ایک مکھیوں کا جو بڑا سا ایک گھان جس کو ہم کہتے تھے مکھیوں کا خوک جس کے اندر ہزاروں مکھیوں بڑی مکھیوں ہوتی ہیں رومنا جس کو ہم کہتے تھے اس کو جان بوجھ کے اس کے اندر جا کے پتھر مارے یا اس کے اندر سوٹی مارے تاکہ وہ مکھیوں جو ہیں وہ اس کے اوپر حملہ کریں اور اس کا ستیہ ناز کر دیں فلسطین کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں چالیس سال پہلے ہم دیکھا کرتے تھے یہ وہ بارڈر کے اوپر پتھروں کے ساتھ گھلیلوں گھلیلوں کے ساتھ پتھر مارتے تھے اور آگے سے گولیاں آتی تھی اور اتنے فلسطینی بچے یا وہ جی شہید کر دی گئے چلتے چلتے ہسٹی اب یہاں تک آگئی کہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ انہوں نے اتنے راکٹ برسائے وہاں سے اس سرزمین سے پہلی بات تو یہ ہے ایک کمزور ایک امیر ایک مضبوط کے اوپر کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح حملہ کر دے اور اس کو پیچھے سے کوئی سپورٹ نہ ہو اس کو کہتے ہیں انگل دینے والی بات کسی نے نہ دی ہو اور وہ بیٹھے بٹھائے ان کے خیال آیا اصل کر لیں گے فلسطین میں جو لوگ تنظیموں میں کام کر رہے ہیں ان کے پیچھے بھی بہت بڑے بڑے ہاتھ ہیں بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ ان کو جب جس طرح آپ سمجھ لیں اراک اراک سے عملہ کروایا گیا ایران پہ اور پھر اس کے بعد اس کی جو حالت ہوئی یا جب بھی یہ آپس میں لڑانے کے موقع آئے تو بعد میں پھر کیا ہوا یہ فلسطین کے جو یہ خفیہ حرکتیں کرنے والی یہ تنظیمیں کیا ان کو کہاں سے آتا ہے انہوں نے تو کٹ آف کر دیا تھا اسرائیل نے ان کے پانی کا جہاں راستے سارے اور وہ سرونگیں کار دیں جہاں سے کہا جاتا تھا جی اسلاح آتا ہے آج کے دور میں اگر کسی جگہ پہ کوئی حملہ ہوتا ہے یا کوئی تو یہ جو بڑے بڑے ملکوں کی جو انٹیلیجنس تنظیمیں ان کے علم میں ہوتا ہے پہلے اس کا سب سے بڑے دو تین واقعات کا ہم جائزہ لے لیتے ہیں نو سپٹمبر جو پاکستان کا ہے کوئی بچہ بھی اب یہ نہیں کہا سکتا کہ مجھے نہیں پتا کیا ہوا تھا کس طرح ان کو انگیشت کیا گیا کس طرح ان کو انوالو کیا گیا پہلے ان سے یہ کام کروا کے آج ان کا بیج مارا جا رہا میں بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی کی کس طرح ان سے کام آج بھی بی بی سیو بی خبریں پڑی ہیں اور وہ سننے کے لیے تیار ان کہتے ہیں جی ملکی سلامتی پہ عملہ ہو گیا تو اس لیے اب ان کا بیج مارنا وجہ کیا ہے کہ وہ بیج جو انہوں نے خود بویا تھا خود اپنے ہاتھوں سے بویا تھا جب وہ درخت بننے لگا تو پھر ان کو خطرہ پیدا ہوا یہ تو ہمیں بھی لے جائے گا اس لیے اس کو جڑ سے کٹا جائے نائن الیون اور پھر نائن ہاں نائن الیون کی بات کر لیتے ہیں وہاں بھی آپ جانتے ہیں آج تک وہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ یہ جو کام ہوا ایک انتنی دنیا کی بڑی انٹیلیجنس اور ان کو پتہ نہیں ادھر بھی حملے ہو گئے اتنی دیر کے بعد یہ ایک بہت لمبی سٹوری ہے اس کے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ دو واقعات ہیں جو ہمارے سامنے نظر آتے ہیں اب یہ جو کروایا گیا ہے یہ تو مطلب اس میں اوپر ان کو اُبھارنے کے لیے یا ان کو لازمی پیچھے سپورٹ دی گئی ہے آپ یہ کام کریں دنیا کی نظر میں آئے دنیا تو بے حصو چکی ہے ایک وقت ہوتا تھا کہ کوئی چند بندے مار جائے تو دنیا میں ہل جل ہل جل مات جاتی تھی اب تو ہزاروں بندے بھی مار جائے دنیا کو کوئی پرواہ نہیں ہے پس بچے مار رہے ہیں عورتیں مار رہی ہیں لوگ مار رہے ہیں تڑپ رہے ہیں ان کے سامنے کیمروں پہ آ رہا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا بلکہ وہ اس پہ زیادہ وحویلہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں وہ جو درجنوں اسرائیلی شہری جو ہیں گھروں میں بیٹھے تھے وہ مار بھئی ان کو کروانے والا ان کو سارا کاؤن تھا وہ وہ ان کے پاس اتنی شہ کہاں سے آگئی کہ انہوں نے اسرائیل جیسے ملک اوپر جناب بیٹھے بٹھائے ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم نہتے ہیں ہمارے ان کے جہازوں کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے اب جب وہ اڑیں گے وہ آ کے ہماری عورتوں بچوں کو ٹیس نیس کر کے رہ دیں گے اور یہ دیکھ لیں ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے پوری دنیا کے سامنے وہ نہ ڈر ہو کہ بلکل وہ مار رہے ہیں مار کیا رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے وہ مکمل وہ پورے علاقے جو ہیں ان کے اوپر حملے کر کر کے پہلے انہوں نے کتنے علاقے قبضہ کر لیا مقام بنا لیا ظلم و زیادتی جب بڑھتی جا لی جاتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ جو انسان ہے وہ کہتا ہے میں نے تو آج نہیں تو کل مر نہیں ہے تو کیوں نہ میں چار ان کے بھی لے کے جاؤں اب یہ سیچویشن ہو چکی ہوئی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ فضل کرے رحم کرے حالات دنیا کے جو دن بدن ہیں وہ بہت ہی خطرناک سیچویشن کی طرف جا رہے ہیں کسی بھی وقت وہ ایک خواب بھی ہے ایک خدا تعالیٰ کے ایک بزرگ بندے جو ہمارے پیارے خلیفہ کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا کوئی غالباً ممولی دماغہ یا کوئی ہوگا بے شک وہ غلطی سے ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف تیسری ورل وار کے ذریعے کیونکہ غلطی سے جس سے پہلے چلنا ہے دوسرے کو تو نہیں پتا چلنا نا یہ غلطی سے ہوا یا یہ وہ بہرحال ہماری جو سیر ہیں صبح کی وہ بھی ہو گئی ہے اور شروع میں میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ کس طرح آج کا جو شیطان صفت انسان ہے وہ انسان کو جو شریف انسان ہے وہ اس دنیا میں آرام سے رہنے نہیں دیتا جب بھی اس کو کوئی بات سوچتی ہے کہ میں کس طرح مشہور ہوں کس طرح اٹھتا ہے اٹھ کے وہ جو شرفہ جنہوں نے آگے سے ریٹیلیٹ نہیں کرنا جواب نہیں دینا اللہ پہ سارا ڈالنا ان کے خلاف اٹھ کے وہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر لوگ جو ہیں جہلیت کیونکہ اپنے روج پہ ہے وہ اپنے اس کی سپورٹ بھی آ جاتے ہیں اور خبروں کی زینت بان جاتے ہیں ٹی وی پہ بھی آ جاتے ہیں سوچل میڈیا پہ بھی آ جاتے ہیں اور یہی آئے کا انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فہم عقل دے آج کے لیے میں ہیترہ ہی کافی ہے باقی پھر انشاءل